ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایکسپیڈنس لازمی ہوتا ہے جو عام الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا sometimes دروازے پر دستک ہوتی ہے لیکن جب باہر جا کر دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا اور تو اور کبھی کھڑکی سے باہر کسی کے چلنے کی آواز بھی آتی ہے لیکن جب باہر جا کر دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر بھی کوئی نہیں ہوتا اور کبھی ہمیں کچھ سائے یا پھر اکس بھی نظر آتے ہیں لیکن ان سے جتنا دور راز ہے اتنا ہی بہتر ہے اسلام علیکم ہائیم دوٹ ہورر جہاں میں آپ لگوں کی بھیجی ہورر سٹوری کو نیریٹ کرتا ہوں اگر آپ کے پاس بھی کئی ہورر سٹوری ہے شیئر کرنے کے لیے تو ایک طریقہ ہے کہ آپ وایا ای میل شیئر کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ واتس ایپ نمبر کے تھوڑ بھی شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے نوٹس یہ ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ جو ای میل کرتے ہیں وہ آدھی ادھوری ای میلز کر دیتے ہیں یعنی کہ انہیں ای میل کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا کرتا ہے سو نو واریز ہیر ایز دا واتس ایپ نمبر اپنی اپنی سٹوریز لکھ کر شیئر کریں اور ہم جلد ہی ان کو اس چینل پر نیریٹ کرتے ہیں آج کی سٹوریز کو شیئر کیا ہے زین، آنایا، ایمن، فاطمہ، زید اور آلیان میں سو ویڈاؤڈ اینی فیدر ایڈو بڑھتے ہیں آج کے ونٹر ہورر سٹوریز کے اپیسوڈ کی طرف میرا نام زین ہے میں نے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھ رکھی ہیں میں جو واقعہ بتانے جا رہا ہوں یہ واقعہ مجھ سے ہی جڑا ہے یہ واقعہ میرے بچپن کا ہے جس کے بارے میں مجھے میرے والدین سے پتا چلا تھا اور کچھ حد تک مجھے خود بھی یاد ہے امی جان بتاتی ہیں کہ جب میں لگ بگ تین برس کا ہونے والا تھا میرے والد صاحب اور تایہ ابو کے بیٹے مجھے باہر اپنے ساتھ لے گئے واپسی پر دیر ہو گئی اور مغرب کا وقت آن پہنچا تھا خیر گھر واپسی ہو گئی پر اس دن کے بعد میرے روئیے میں بہت تبدیلی آ گئی تھی بات بات پر زد کرتا تھا اور کہیں دفعہ بغیر کسی وجہ کے رونے لگ جاتا تھا اور بہت انچا انچا روتا تھا چونکہ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا تو پہلے گھر والوں کو کچھ عجیب نہ لگا پر اس کے بعد بقول میری امی کہ میں بہت عجیب حرکتے کرنے لگ گیا تھا امی بتاتی ہیں کہ ایک بار تقریباً آدھی رات کو اٹھ کر میں نے امی کے بازو پر اس قدر دانتوں سے چک مارے کے ان کے بازو سے خون نکل گیا میری امی نے سورہ فاتحہ اور قرآنی آیت کا ورد کر کے مرے اوپر دم کیا اس وقت انہوں نے ان کلامات کے ذریعے جیسے تیسے مجھے سنبھالا پر وہ سمجھ چکی تھیں کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے اس کے بعد میرے والد دم کروانے کے لیے مجھے ایک صاحب علم کے پاس لے گئے جنہوں نے یہی بتایا کہ میرے ساتھ کوئی اور مقلوب بھی ہے جو کہ بہت طاقتور ہے اور جیسے جیسے میں بڑا ہوتا جاؤں گا وہ خود میرے بیچہ چھوڑ دے گی آپ اسے ہر افتے دم کے لیے میرے پاس ضرور لایا کریں میری امی کے مطابق میں پانچ سال کا ہوا تھا تب تک مجھے اکثر اس طرح کے دورے پڑتے تھے کبھی روتے روتے آواز بھاری ہو جاتی تھی اور کبھی رات کو اٹھ کر اکیلا گھر کے سہن میں بیٹھ جاتا تھا پر الحمدللہ جب میں پانچ سال کا ہوا اور وہ عمر میں نے کروز کر لی اس کے بعد سے ایسا کچھ نہیں ہوا اب میں الحمدللہ 23 سال کا ہو چکا ہوں اور اب میرے ساتھ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ایمن ہے اور میں گجرات پاکستان میں رہتی ہوں آج جو کہانی آپ کو بتاؤں گی وہ میرے دوست کے ایک کزن کے ساتھ پیش آئی جو کہ ایک یونیورسٹی سٹوڈنٹ تھا میری دوست نے مجھے یہ سارا واقعہ اس کی زبانی سنایا تھا اس کا گزن جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اسے اس کے ایک پروفیسر نے ایک مرتبہ کلاس میں بتایا کہ میں کالے جادو کی ٹرکس کر سکتا ہوں پہلے تو اسے اور اس کے دیگر کلاس میٹس کو یہ بات مزاق لگی تو سب نے خوب اس بارے میں مزاق اڑایا تو ان کے پروفیسر نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو وہ ٹرکس کر کے دکھاؤں گا وہ سارے سٹوڈنٹس کو ایک کلاس روم میں لے گئے اور تمام دروازے کھڑکیاں بند کروا دیں پھر اس پروفیسر نے کچھ پڑھ کر اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر اشارہ کیا اور وہ ٹیبل ایک دم سے ہوا میں اٹھ کر نیچے آگئی ساتھ ہی جو کھڑکیاں دروازے بند تھی وہ ایک دفعہ کھل کے دوبارہ بند ہوئی جیسے تیز ہوا کا جھونکہ لگاؤ پھر ان کے پروفیسر نے کہا کہ کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کرنا سٹوڈنٹس کافی ڈر گئے تھے میری دوست نے بتایا کہ اس کی قزن کے ساتھ بعد میں عجیب و غریب سلسلے پیش آنا شروع ہو گئے جیسے کہ عجیب سے خواب آنے لگتے تھے اسے اور کیونکہ وہ کمرے میں اکیلا سوتا تھا تو اس کو رات میں کسی کی موجودگی کا بھی حساس ہوتا تھا اسے لگتا تھا کہ ان تمام واقعات کا تعلق اس کے پروفیسر والے واقعے کے ساتھ ہے تو اس نے اپنے بڑے بھائی کو سارا کے ساتھ امام کیا لیکن اس کے بھائی نے اس کو سنان سنان کر دیا اور کہا کہ پروفیسر مزاق کر رہا ہوگا یقینا کچھ اور ہوگا لیکن اس کے اپنے بھائی کو بتانے کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے اب اسے بقاعدہ خواب میں ایک خوفناک عورت نظر آتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ وہ اس کے سارے گھر کو ختم کر ڈالے گی جیسے وہ مزید ڈر میں رہنے لگا اور اس نے یہ بھی اپنے بھائی کو بتایا لیکن دوبارہ اس کے بھائی نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ ہوتا ہے میری سہیلی بتاتی ہے کہ انہیں دنوں ان کا چھوٹا بھائی ڈر جاتا تھا تو ان کے والد صاحب نے ایک مولوی صاحب کو گھر بلایا تھا تو ان کے پاس سے اس کا کزن گزرا تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑیں یعنی کہ کزن کے چھوٹے بھائی کو اور اس بچے کو بچا لیں وہ اسے مار ڈالیں گے اور کچھ دنوں بعد اس کے کمرے سے اسی کزن کی ڈیڈ بوڈی ملی اور اس کے کپڑوں پر خون لگا تھا لیکن تاجب کی بات ہی تھی کہ جسم پر کہیں بھی کسی قسم بھی چھوٹ کا نشان نہیں تھا یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کی ڈیڈ کس طرح سے ہوئی یا کس وجہ سے ہوئی اس کے بڑے بھائی نے بات میں انویسٹیگیشن بھی کروائی تو پتا چلا کہ واقعی سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی انسیڈنٹس ہو رہے تھے لیکن انہوں نے کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیا تھا اور مزید پتا چلا کہ وہ پروفیسر بلیک میزک میں واقعی انوارڈ تھا باقی سٹوڈنٹس کے گھر میں یہ جب سب پتا چلا تو انہوں نے ختم مغیرہ کروایا اور الحمدللہ باقی سب ٹھیک ہیں پہلے تو یہ واقعہ جب مجھ تک پہنچا اور بہر نے سنا تو مجھے منگڑت کہانی لگی تھی لیکن اس کے کزن کی موت کا سننے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ سچ تھا میرے نام ہنایا ہے اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہیں کہانیہ سن کی ہے کچھ لوگوں نے آزاد کشمیر کے متعلق بہت سے سوال کیے تھے کہ سارے جنات وہیں پر کیوں رہائش پذیر ہیں بات اصل میں اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو حکم دیا ہے کہ وہ جو زمین میں انسان آباد ہیں ان کی آبادی پر نہیں رہ سکتے اور دور ویران علاقوں کو اپنی رائشگاہ بناتے ہیں جن میں ریگستان اور پہاڑی علاقے شامل ہیں اب جو قصہ بتانے جا رہے ہوں یہ میرے ساتھ پاکستان میں ہوا تھا میری کزن کے گھر یہ قصہ میری تائی امی کے گھر شفٹ ہونے سے پہلے کا ہے میری ماما کو علاج کے لیے سیالکورٹ جانا پڑ گیا تھا لیکن چونکہ میری اکیرمی آزاد کشمیر میں لگی ہوئی تھی تو میں اکیڑی اپنے کزن کے گھر رک گئی ماما کے جانے کے فوراں بعد بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ایک پروٹیکٹیف شیلڈ میرے اردگر سے اوڑ گئی ہو کیونکہ والدین جب ساتھ ہوں ایک بہت تسلی رہتی ہے دل کو میری والدہ بہت پڑھنے والی خاتون ہے تو میں ان کے ساتھ ہمیشہ سے محفوظ محسوس کرتی رہی ہوں لیکن اب وہ نہیں تھی تو پہلی رات ان کے بغیر بہت خوفناک تھی مجھے یاد ہے ہم نے اس رات کو جب کھانا کھایا تھا تو کھانے میں جو بچی ہوئی ہڑیاں تھیں وہ کچن میں رکھتی تھی اب جو میرا کمرہ تھا وہ چھت کی سیڑھیوں سے کنیکٹر تھا اور ایک ونٹیلیشن کا جالہ بھی لگا ہوا تھا جو اس سیڑھیوں کی طرف کھلتا تھا اس رات کو میں اور میری کزن بس ہم دونوں تھے بیٹھے ہوئے اپنے اپنے فونز میں مصروف تھے ہوا کچھ اس طرح سے کہ تین یا چار بج رہے تھے اور میرا سوفٹرنگ پینے کو دل کیا میں نے اپنی کزن سے کہا کہ کچن میں سے جا کر لا دو تو وہ مان گئی اور اٹھ کے میرے لئے سوفٹرنگ لے گئی اب اس کے بعد جب وہ واپس آئی تو پانچ منٹ گزرے تھے کہ اندر ہی اندر ہمیں سیڑھیوں سے ہڑیاں چھوانے کی آواز آ رہی تھی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جنات کی خوراں کھڑیاں ہیں تو میں چکنی ہو گئی تھی میں نے کزن کا فون بند کروایا اور اسے کہا کہ آوازوں پر غور کرنا اس نے کہا بلی ہوگی میں نے پوچھا کہ اس نے کچن کا دروازہ صحیح بند نہیں کیا تھا کیا تو اس نے جواب دیا کہ اسے معلوم نہیں اس کا دہا نہیں گیا ہمیں مسلسل ہڈی چپانے کی آواز آ رہی تھی اور سیڑھیوں سے ہی آ رہی تھی میری ڈر سے حالت گیر ہو گئی تھی تو میں نے اپنے فون پر صورہ رحمان کی تلاوہ تون کر دی اور کزن سے کہا کہ وہ اپنی والدہ کو کال کر لے اس کے والدین حالانکہ ساتھ والے کمرے میں ہی سو رہے تھے لیکن ڈر اس قدر لگ رہا تھا کہ خوف کے مارے ہم اس کمرے میں بھی نہیں جا پا رہے تھے ہم نے تقریباً پانچ دس کالز کی تو تب اس کی والدہ اٹھی اور ہمیں ڈانٹ کے دوسرے کمرے میں سولا دیا کزن تو سو گئی لیکن مجھے واقعہ نہیں بھول رہا تھا جب صبح ہوئی تب جا کے میں نے ارام کیا اور سو گئی دوپہر میں اٹھی تو کزن کی والدہ نے مجھے بتایا کہ اس محلے میں چور تو آتے نہیں ہیں تو پھر تم لوگ کس بات سے ڈرے تھے اس وقت میں نے ان کو سارا ماجرہ بتایا میں نے کہا کہ میں چور سے نہیں بلکہ جنات سے ڈر رہی تھی وہ بھی میری بات سن کر سوچ میں مبتلا ہو گئی اس کے بعد سے میں سیالکوٹ اپنی والدہ کے پاس واپس آگئی تھی نہ جانے اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں لیکن ایک بات تو ہوتا ہے کہ ہمارے دنیا میں ایسے مخلوق بھی رہتی ہے جو بالکل ہمارے ہمراہ تو ہے لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے البتہ وہ ہمیں ضرور دیکھ سکتے ہیں میرا نام فاطمہ ہے میں پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر جہلم کی رہائش ہوں میں اور میرے گھر والے آپ کی ویڈیوز کو بہت پسند کرتے ہیں کہانی جو میں آپ سب کو سنانے جا رہی ہوں وہ میری خالہ کی دیورانی نائلہ کی ہے میری خالہ کا دیور جو کہ بیلجم رہتا تھا اس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر نائلہ سے دوسری شادی کی تھی شادی کے کچھ دن بعد وہ واپس بیلجم چلا گیا تھا میرے خالوں سمیت گھر کے تینوں بیٹے کام کی سلسلے میں ملک سے باہر رہتے تھے تینوں کی بیویا پاکستان اپنی ساس کے ساتھ رہ دی تھی یہ بات میں ہی دوہزار چودہ کی ہے نائلہ کی شادی کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک وہ بیمار پڑ گئی گھر والوں نے اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کی تاقید کی وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار ہوئی رہی تھی کہ اچانک وہ چیکنے لگی کہ کوئی میرا گلہ دبا رہا ہے میری خالہ اور ان کا سب سے چھوٹا دیور فیاض جو کہ اس وقت پاکستان ہی تھا یہ دیکھ کر ڈر گئے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا خالہ نے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کی آیت کی تلاوت شروع کر دی جس سے کچھ دیر بعد اس کے سانس میں سانس آئیں نائلہ کی گلے پر واضح انگلیوں کے نشان بات میں دیکھے گئے یہ بات نہائیت غیر معمولی تھی اور کسی کو بھی حضم نہیں ہو رہی تھی کچھ دیر غور کرنے کے بعد جب کسی کو سمجھ نہ آئی تو سب اپنے کاموں میں دوبارہ مشروف ہو گئے اگلے دن سب معمول کے مطابق چلتا رہا امیری خالہ کو رات کے وقت چھت پر ٹہلنے کی عادت تھی وہ نائلہ کو بھی اپنے ساتھ چھت پر لے گئی اس کا دل بہل جائے اس نیت سے اور گب شب بھی ہو جائے گی رات کے دس سے گیارہ کے درمیان کا وقت تھا وہ دونوں باتوں میں مشروف تھی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ایک کتہ جو کے قلی میں کھڑا تھا مسلسل ان کی طرف دیکھ کر بھونگ رہا تھا دونوں کا یہ بات بہت عجیب محسوس ہوئی تو وہ نیچے آگئیں نیچے آ کر روشنی میں نائلہ کا اپنی بازو پر دہان گیا تو وہ اور خالہ تودوں ٹھٹک کر رہ گئی نائلہ کی بازو پر خون سے بڑے بڑے الفاظ میں موت لکھا ہوتا اگلے دن پھر سب کچھ ٹھیک تھا مگر رات کے اسی پہر دس سے گیارہ کے درمیان نائلہ زور زور سے چلانے لگی کہ میرا پیٹ جل رہا ہے جب اس کے پیٹ کے جانب سے کمیز اٹھائی اور دیکھا گیا تو اس کا پیٹ خون سے بھرا پڑا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے بلیڈ سے اسے کٹس لگائے ہو یا کسی جانور نے اپنے پنجیں مارے ہو اب ایک صاحب ان سے اس سب کے مطلعے قرابطہ کیا گیا مگر کچھ خاص فرق نہ پڑا رات کے اسی مخصوص پہر وہ جو بھی مخلوق تھی اسے بہت پریشان کرتی تھی کسی نے مشورہ دیا کہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آزان دیں نائلہ کا بھائی آزان دینے کھڑا ہو گیا ابھی اس نے آزان کے کلمات شروع کیے ہی تھے کہ اس مخلوق نے ایسا دھکا دیا کہ وہ دیوار کچھا لگا مگر کھڑا ہوا اور پھر سے آزان دینے لگا اسے پھر ویسا ہی دھکا لگا مگر اب وہ آزان دیتا رہا وہ مخلوق اسے مسلسل پریشان کرتی رہی مگر وہ ڈٹا رہا اور آزان مکمل کی اس بات سے وہ مخلوق شاید بہت ہی تیش میں آگئی تھی اچانک کمرے کی ڈریسنگ روم پر پڑی ہر چیز نیچے گر گئی جیسے کسی نے غصے سے نیچے پڑکی ہو سب لوگ جو اس وقت کمرے میں بیٹھے تھے یہ منظر دیکھ کے خوف سے کمرے سے باہر بھاگے وہ رات بہت ہی مشکل تھی سب مسلسل اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے لارڈ سپیکر پر سگرہ بھکرہ لگانے سے کچھ افاقہ ہوا مگر یہ سلسلہ چلتا رہا نائلہ اگر ہاتھ میں قرآن پکڑ کے اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کر دی تو اس کے ہاتھوں پر کوئی مخلوق ایسے ناخن ماردی کے قرآن اسے صحیح صراح سے پکڑانا چاہتا سب لوگ پریشان تھے مگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس آفت سے کیسے چھٹکا رہا پائیں کسی جاننے والے نے گجرات میں ایک سائے بھی علم کا بتایا اور پھر ہم نے گجرات جانے کا فیصلہ گیا گجرات جاتے ہوئے گاڑی میں سگرہ بکرہ لگائی اچانک نائلہ درد سے چیکھنے لگی کہ میرے پاؤں جال رہے ہیں جب پاؤں دیکھے گئے تو اس کے پاؤں پر ویسے ہی ناخنوں کے نشان تھے کچھ دیر بعد دریائے جیلم کے پاس سے گزرتے ہوئے گاڑی زور زور سے ہلنے لگی ڈرائیور سے گاڑی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ شاید گھاری دریا میں نہ گر جائے جیسے تیسے گجرات پہنچے اس بزرگ نے اپنا عمل شروع کیا پڑھائی کی اور کہا کہ کل وہ گھر آ کر پڑھائی کریں گے اگلے روز وہ گھر آئے اور پورے گھر کا جائزہ لینے لگے ایک کمرے میں رکے تو کہنے لگے کہ جو کچھ بھی ہے اسی کمرے میں ہے وہ کمرہ نائلہ کا تھا انہوں نے وہاں پڑھائی کی حسار باندھا اور گھر والوں کو بھی قرآن کی تلاوت کی تاقید کی وہ رات سکون سے گزری تھی مگر کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی بلا رہا ہو اگلے دن جب وہ بزرگ دوبارہ آئے تو انہوں نے اپنے عمل کا آگاز کیا نائلہ کو اپنے امامے کا دوسرا سرہ پکڑایا اور اسے تاقید کی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کو نہیں چھوڑنا ورنہ یا تم مارے جاؤ گے یا تو میں مارا جاؤ گا اور کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر جو لوگ نظر آئیں انہیں پھچاننے کی کوشش کرنا بزرگ نے اپنی پڑھائی شروع کی بقول نائلہ کے اسے اپنے منظر میں جنات جلتے ہوئے نظر آئے نائلہ نے نہ صرف وہ بلکہ اس یقص کو بھی دیکھا جس نے کالا جادو کروایا تھا اور اسے بھی جس نے کیا تھا وہ اس کے شہر کی پہلی بیوی تھی جس نے کالا جادو کروایا تھا نائلہ اسے پہچان چکی تھی جیسے ہی عمل مکمل ہوا پورے گھر سے ایسی بدبو آنے لگی جیسے کسی نے ٹائر جلائے ہوں بزرگ نے قرآن کی تلاوت کی اور نماز کی پابندی کی ہدایت کی اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ دوبارہ کبھی پیش نہیں آیا اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کالے جادو جیسی نحوزت سے ہم سب کو محفوظ رکھیں اسلام علیکم میرا نام آلیان ہے اور میں سیالکورٹ سے تعلق رکھتا ہوں میں آپ سے ایک کہانی شیئر کرنے لگا ہوں جو آج سے پان سال پہلی کی ہے جب میں اپنی کزن کی شادی اٹینڈ کرنے کیلئے گاؤں گیا تھا مہندی کا فنکشن تھا جو رات دیر تک چلتا رہا تقریباً دو بجے تک اس کے بعد ہم سب کزنز نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم فارم ہاؤس چلتے ہیں جو گاؤں سے باہر کی طرف تھا اور اس کے آگے کھیت اور پھر گھنہ جنگل شروع ہو جاتا تھا فارم ہاؤس کافی سالوں سے بند تھا اور ہم بھی اوکیجنلی جاتے تھے ہم نے گھر کے بڑوں سے اجازت نہ لی کہ کہیں وہ منع نہ کرتے ہیں اور اپنے ماموں کے ہمراہ ہم چلے گئے ہم تقریباً پانچ لڑکے ادھر پہنچے اور ایک کمرہ اوپن کیا اور رات کو رکھنے کے لیے وہاں گدے وغیرہ کا اتمام کیا جب ہم لٹے تو لٹنے کے کچھ دیر بعد دوسرے کمرے سے آوازیں آنے لگی لیکن ہم نے اگنور کیا کہ وہ آوازیں ایسی تھیں جیسے کوئی ہڈیاں چبا رہا ہو جب وہ آواز زیادہ آنے لگی تو ہم نے جا کر دیکھا تو وہاں واقعی ہڈیاں موجود تھی لیکن وہ کمرہ بند تھا اور اسے کھولا بھی ہم نہیں تھا تو پھر آخر یہ آوازیں کس طرح سے آ سکتی ہے جبکہ وہاں پر نہ تو کوئی جانور دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی کچھ اور اور تو وہاں پر کوئی کھڑکی بھی موجود نہیں تھی اتنے میں میں نے اپنے کزن کو درانے کے لیے اس سے کہا کہ ایسی جگہوں پر جنات موجود ہوتے ہیں تو میرے کزن نے بے وکوفی کا مظاہرہ کیا اور چیلنجنگ اداز میں کہا کہ اگر یہاں پر کوئی جن وغیرہ ہے تو اپنی موجودگی کا حساس دلائے مامو نے ہمیں منع کیا کہ اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں نہ ہی اس طرح سے ہوای مخلوق کو چیلنج کیا کرتے ہیں اور وہ روم لوگ کر کے اپنے روم میں چلے گئے اور ہم باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی جب ہم نے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی اور اس بار یوں لگ رہا تھا جیسے باہر سے کوئی بہت ہی شدید غصے میں دروازہ بیٹ رہا ہے ہم گھبرا گئے اور اس بار دروازہ نہ کھول چکے ہم دلی دل میں آیتلکرسی پڑھ رہے تھے اور فجر تک رکے رہے ہمارے روم میں ایک کھڑکی تھی جو کہ بند تھی مگر وہ اپنے آپ کھل گئی ہم نے آنکہ بندی رکھی لیٹے ہوئے تھے اور آیتلکرسی پڑھ رہے تھے جب دور سے ازان کی آواز آئی تو ہمیں تسلی ہوئی اور پھر جب ہم گھر گئے شادی کا فنکشن ختم ہوا اس کے بعد ہم نے اپنے بڑوں کو اس سلسلے کے متعلق آگاہ کیا تو ان بڑوں نے ہمیں بتایا کہ اس وارم ہاؤس میں کچھ ایسی مخلوق آواز ہے جو کہ جنگل سے آتی ہے اور جنگل کے زیادہ قریب کسی چیز کو آواز نہیں ہونے دیتی یہ بات مامو کو معلوم تھی لیکن مامو کو یقین نہیں تھا لیکن اس رات کے بعد تب انہیں بھی یقین ہے کہ وہاں پر کچھ تو ہے یہ بات تب کی ہے جب میں چھٹیاں منانے کچھ دن کے لیے اپنی نانی جان کے گھر کیا تھا میری نانی جان کے گھر میں ان کے آخری حصے میں ایک کمرہ ہے جو کہ سٹور روم کے طور پر یوز کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کمرہ استعمال میں نہیں آتا اور اس کمرے کے متعلق کچھ بات تھی جو کہ مجھے پہلے میرے علم میں نہیں تھی ایک روز میں سب کے ساتھ ہال میں بیٹا تھا تو مجھے پیاس محسوس ہوئی اور میں پانی پینے کے لیے کچن میں چلا گیا اب جب میں کچن میں موجود تھا تو اس وقت مجھے گلی سے دروازہ کھٹ کھٹ آنے کی آواز آئی جب میں نے گلی میں جا کر دیکھا تو وہ آواز اس سٹور روم کے دروازے سے آ رہی تھی اب میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ کہیں کوئی بند تو نہیں ہو گئے اندر جب میں گیا اس سٹور روم کے پاس تو وہاں پر کیونکہ لائٹس نہیں تھی تو میں نے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی اور دیکھا اردگرد تو کچھ بھی نہیں تھا اب میں اس کو وہم بھی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ جو میں نے سنا تھا وہ مجھے کلیرلی سنائی دیا تھا تو اس کے بعد میں فوراں بھاگ کے ہال میں آ گیا اور کسی کو کچھ نہ کہا تقریباً دو دن کے بعد میں نے مامو کو کہتے ہوئے سنا کہ سٹور روم کو اندر سے کون بند کرتا ہے کہ وہ دروازہ اس وقت کھلا ہوا تھا اس دن کے بعد جس سب کو رات میں کسی کے یا تو چلنے کی آواز آتی تھی یا پھر کسی کی بات چیت کرنے کی اور کبھی کبھی تو رات کے پہر میری خالہ کو کالے لباس میں ملبوس ایک بچہ بھی دکھائی دیتا تھا رات کو سنائی دیتا تھا کہ دروازہ کھل رہا ہے اور بند ہو رہا ہے اور تحان کرنے پر پتا چلتا تھا کہ خاص طور پر جب آزان ہوتی تھی اس وقت وہ دروازہ بند ہو جاتا تھا میری نانی جان کیونکہ ایک عالمہ ہے تو انہوں نے اگلی شام وہاں پڑھائے کی اور بلند آواز میں مخاطب ہو کر کہا کہ آپ جو بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ اسی شام کو عشاء کی ازان کے ٹائم دروازہ بند ہوا اور تھوڑی دیر بعد گھر کی لائٹ بند ہو گئی اور زور زور سے کسی عورت اور بچے کی رونے کی آواز آئی سارے گھر والے ٹر گئے پھر ایک بڑے صاحب علم کو بلایا تو انہوں نے وہ دروازہ تڑھا دیا اور اندر گئے اور پڑھائی کی اور اندر سے ایک کالے رنگ کی گھڑیاں نکالی پھر انہوں نے اسی گھڑیے کے سامنے بیٹھ کے پڑھائی کی اور ہمارے سب کے دیکھتے ہی دیکھتے اس گھڑیاں میں اچانک آگ لگ گئے اور جیسے ہی آگ لگی پورے گھر سے کچھ نہ کچھ گرنے اور رونے کی آواز آنے لگی پھر ان صاحب علم نے کہا کہ کسی نے آپ کے گھر میں بلکل حالی میں کالا جادو کروایا تھا اس کے بعد سے الحمدللہ دوبارہ کبھی ایسا کچھ بھی نہیں ہو اللہ ہم سبھی کو کالے جادو سے بچائے اور ہمیشہ اپنے حفظ و آمان میں رکھے امید ہے کہ آپ کو آج کے اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اسی طرح سے پھر چینل کو کروت ملتی ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کریے فی امان اللہ